موسیقی تو ابھی تک ہم نے اسٹریس کی بات کی اور اسٹرین کی بات کی یہ دونوں ہی باہر لگنے والے بھروپک بل کے دوارہ اتپن ہو رہے تھے یہ تو باہر سے لگنے والا کوئی بھی بھروپک بل نہیں ہے ٹھیک ہے تو نہ تو اس میں اسٹریس ہوگی نہ ہی اسٹرین ہوگی نہ ہی اس میں پرتبال ہوگا نہ ہی اس میں وکرتی ہوگی تو جمعیدار کون ہے مکھی طرح سے بھار سے لگنے والا بھروپک بل یا ڈیفار میبیل فورس تو یہ مکھی تے جمعیدار تھا تو ایک سائنٹیسٹ ہوئے تھے روبرٹ ہک انہوں نے اسٹری کی اور اسٹری کر کے ایک نسکر سے نکالا انہوں نے دیکھا کہ جو ڈیفار میل فورس ہم جو لگا رہے ہیں اور اس سے جو وکرتی اتپن ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک سیمپل ایکسپریمنٹ کیا تو انہوں نے ایک ایکسپریمنٹ کیا کیا کہ انہوں نے ایک لوے کی لمبی ایک روڈ لی ٹھیک ہے جس کی لمبائی اس کے ڈائیمیٹر کا ساپچ جیادہ لمبی ہے اور اس پر انہوں نے بل لگایا کیا لگایا بل آرپیت کیا بل لگانے پر وہ کچھ الانگیٹ ہوئی کھچی وکرت ہوئی تو انہوں نے بیوین پدھارتوں پر یہ سارے کام کر کے دیکھے انہوں نے لوہی پر دیکھا پیتل پر دیکھا تامے پر دیکھا جنک پر دیکھا سب ہی پر دیکھے اور انہوں نے ایک بات یہ محسوس گئی کہ پرتیاشتہ کی سیمہ کے اندر پرتیاشتہ کی سیمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر لوڈ وہاں تک لگائیں جہاں تک لوڈ ہٹانے پر وہاں باڈی اپنی اورجینل سیپ کو گرہن کر لے یا واپس رابط کر لے وہ ہماری کیا ہے پرتیاشتہ کی سیمہ تو روبرٹ ہک نے ایک نیم دیا جسے ہم کیا کہتے ہیں خوک سلو تو انہوں نے جو نیم دیا انہوں نے ساپ ساپ کہا کہ اندر دے elastic limit پرتیاشتہ کی سیمہ کے اندر کی بات ہو رہی ہے باہر کی بات نہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پدھارت آپ لیجئے یہاں پرتیاشتہ کی سیمہ کے اندر ہی پریوک کرتے ہیں ایک سیمپل elongation experiment انہوں نے کیا تھا اور اس experiment میں انہوں نے دیکھا کہ باڈی پر اتپن ہونے والا stress ارثات پرتیبل اس میں ہونے والی linear strain ارثات ورکرتی کے سمانوپاتی ہوتا ہے directly proportional to اس دے یہاں کوئی آپ سے حکس لوگ کا statement پوچھے تو آپ کیا کہیں گے کہ پرتیاشتہ کی سیمہ کے اندرگت ٹھیک ہے پدھارت میں اتپن ہونے والا پرتیبل اس میں اتپن ہونے والی ورکرتی کے سمانوپاتی ہوتا ہے اگر ہم انگریجی میں بولیں تو under the elastic limit ہے نا under the elastic limit the stress is directly proportional to the strain in a body بات سمینا آرہی ہے بدائی ہے کوئی بھی ایسی بات جو ابھی سمجھ میں نہیں آیوں یا کئی کوئی پروبلم ہے نہیں تو جنرلی ہمیں اسٹریس کو سگمہ سے ریپریجنٹ کرتے ہیں کسی اسے کیا کہتے ہیں ہم سگمہ ڈائرکلی پروپورشنل ڈو اور اسٹریڈ کو ایپس ایسے پردرس کرتے ہیں کسی کرتے ہیں ایسے ہم کہتے ہیں سگمہ اور اسے کہتے ہیں ہم ایسے تو یہ سٹیٹمینٹ حکس نے دیا جسے ہم حکس کے نیم سے جانتے ہیں آپ لوگوں نے انٹریمیڈیٹ میں پڑھا ہوگا پرتیسترہ والے پاٹھ میں حکانیا تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بھائی یہ اسٹریس ڈائرکلی پروپورشنل ڈو اسٹریڈ ہیں ارثات اسٹریس اور اسٹریڈ کی مدھی میں کوئی نہ کوئی کونسٹینٹ جرور ہے اور اس کونسٹینٹ کو ہم کیا کہتے ہیں الاسٹک کونسٹینٹ کہتے ہیں یہ الاسٹک کونسٹینٹ کا مان ہر پدارت کے لیے ہر مٹیریل کے لیے کیا ہوتا ہے بھن بھن ہوتا ہے لوہی کے لیے کچھ ویلو ہے پیتل کے لیے کچھ ویلو ہے کانچ کے لیے کچھ ویلو ہے لکڑی کے لیے کچھ الگ ویلو ہے بات سنگ ناری تو اس ای کا مان ہر پدارت کے لیے بھن بھن ہوتا ہے لیکن ایک سٹیل کی اپ رنگ بنائی ہے یا کوئی ایک روڈ بنائی ہے ای کامان دونوں کے لیے سمان ہے بدلے گا نہیں تو اس ای کو ہم کیا کہتے ہیں الاسٹک کانسٹینٹ یا اسی پرتیاست گوڑ یعنی پرتیاستہ گوڑا گوڑا یہ دم پرتیبال اور وکرتی yh پرتیبال اور x پر وکرتی اور یہ جو پتھارت ہے یہ پتھارت انڈر دا الاسٹک لیمیٹ تیزم گراف کی چین گوڑا گوڑا پرتیبال x پر کیا مان آئے وکرتی تو y اور x ارثات sigma اور epsilon اور e constant تو کیا یہ اس طرح کا فرمولا نہیں دکھائی جی y is equal to m x y کی جگہ sigma x کی جگہ ہے epsilon اور m کی جگہ تو y برابر mx کون سی رکھا ہوتی ہے صیدھی رکھا جو کہا سے پاس ہوگی مول بند سے جی اس کا graph کیجئے رکھا تو ایک straight line نکل کر آتی کیا نکل گیا آتی ہے اور اس کا epsilon سے جو جکا ہو ہے جو جو جگہ ہو ہے جید یہ کون مان کے تی تھٹا ہے تو اس کا جو 10 ہو گا وہ کیا ریپریزنٹ کرتا ہے elastic constant سلوپ کیا ہوتا ہے m برابر 10 ٹھٹا ہوتا ہے یہاں پر سلوپ کیا ہے m کی جگہ کیا ہے e تو e برابر کیا ہو جائے تو یہ e کمان ہی یہاں بتاتا ہے کہ یہ پدار کتنا elastic ہے آپ کے پاس ہے تین پدار ہوں جس میں ایک میں e کمان مان کتلو even ہے دوسرے پدار میں e کمان e 2 ہے تیسرے پدار میں e کمان e 3 ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ graph دیا ہوا ہے تین اور کیا دیا ہوا ہے graph دیا ہوا ہے sigma اور epsilon ایک کا یہ ہے یہ تین graph دی ہیں مان کے چلو یہ e 3 ہے یہ e 2 ہے اور یہ even لیکن ان کے مان نہیں دی ہیں آپ کو graph دیا اور آپ سے پوچھا یا بتائی ان تین وں میں سب سے زیادہ elastic کون ہیں تو کس کو جواب ہوگی آپ کریں گا elastic constant کے مان کے اوپر اور elastic constant کام پر کرتا ہے theta کے مان کے اوپر 10 theta میں theta کا مان جیسے بڑھتا جائے گا ویسے e e 1 کے لیے theta theta 1 e 2 کے لیے اور e 3 کے لیے جائر کیسی بات ہے 10 theta 3 کا مان زیادہ ہوگا theta 2 اور اس کا مان theta 1 سے زیادہ ہوگا تو جب یہ زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا e 3 کا مان بڑھا ہوگا e 2 کا مان اس سے کم تو ہمارے لئے سب سے elastic material کونسا ہوگیا اس میں اس کا graph تیسری نمبر e تھی یہاں تک کہ کہانی سمجھ میں آگئے یا نہیں آئے تو hook کے نیم کے انسار ہم نے یہ بات دیکھ کہ under the elastic limit جو stress ہے وہ e multiplied by strain جہاں پر e elastic constant sigma stress intensity اور epsilon strain تو ہم لیکھ سکتے ہی کہ e ور آور یہاں سے کیا ہو سکتا ہے sigma upon epsilon اور ساتھ پرتیبال وٹی رکھر بھی یہ eqm unit کی بات کریں تو پرتیبال ہے اس کا ماترک مجھے معلوم ہے newton پرتی میٹر سپار ہوتا ہے وکرتی کا کوئی ماترک ہے یا نہیں ہے ماترک تو ہے لیکن ماترک میٹر پرتی میٹر لوگ یا میٹر کیو بٹی میٹر کیو لوگ گھن میٹر پرتی میٹر یا کون لوگ تو cancel آؤٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا بچائے گا newton پرتی میٹر اس کو ہے تو اس کی unit بنی کیا ونی newton پرتی میٹر اس سکوائر تو یہ پرتی گوڑانک کا ماترک ہوا newton پرتی میٹر اس کو ہے اب جب ہم پرتی گوڑانک کی بات کرتی تو ہم نے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پرتی بٹی رکھ ہوتی ہے اور پرتی ہم نے دو پرکار پر پڑھ ہے اب لم پرتی بل لیا جائے یا اس پر س پر بل لیا normal لیا جائے یا tangential لیا جائے وکرتی ہم نے چار پر پر کی پڑھی ہے ریکھی آیتنا آتم کون ہی اور پار س بھی تو کون س وکرتی لی جائے ٹھیک ٹب یہ ڈیسائیڈ ہوا بات میں بھائی چلو تو اس کا ہون در کیا کی الگ الگ پرتی بل الگ بکرتی کے لئے بھی پرتی الگ الگ ہوں گے تو سب سے پہلا ہم پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے لینیر الاسٹک constant یا اسے ہم رینگ موڈولس بھی کہتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہاں گیا کہ یہ تھا پرتی بل کیسا لیں ابھی لمب پرتی بل کیسا لیں n n کا مطلب normal اور آپ وکرتی ratio لیں l کا مطلب linear کیا تات پر نکلا یہ کونسا ہمارے پاس ابھی لمب پرتی بل اور یہ ہماری ری یہ لکرتی یہ انو پات ہے تو ان کی ان پات کیا نام دیتے ہیں young modulus یا پی پرتی پرتی ستا گڑا بات سنجھ رہی دوسرا بل موڈل یا volumetric elastic constant بھی کہتے ہوں سے اس کو مکت پردرسط جو کرتے ہیں میں بتا دوں آپ کو اسے e یا y سے پردرسط کرتے ہیں پردرسط موڈل 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 پی سنجھ موڈل موڈل modulus of rigidity یا اسے سیر الاسٹک کونسٹینٹ بھی کہتے ہیں اور اسے ہم پردرشت کرتے ہیں کسی کتاب ہمیں کہیں کہیں تو سی سے پردرشت ہو رہا ہوگا کہیں کہ یہ جی سے پردرشت ہو رہا ہوگا اور کہیں کہ یہ ایٹا سے بھی پردرشت ہوتا ہے کس سے ایٹا سے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا سیگما ٹی ارثات اس پر سی اپرتبال کونسا آئی ہے ان میں کونسے چل رہے ہیں یہ ابھی لمب اور یہاں پر اس پر سی اپرتبال بٹے جو کونسے بکرتی ہے کون یہ بکرتی ہے سمجھ ماری مار ٹھیک ہے تو اسے ہم لے سکتے ہیں اس پر سی اپرتبال بٹے کون یہ بکرتی ہے تینجینسیل اسٹریس اوبر اینگولار یا اور سی ار اسٹریٹ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آئی تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھے تینوں پرکار کی لاسٹک کونسٹینٹ ہے ینگ موڈلس ینگ پرتیاسطہ گڑانک آئیتن پرتیاسطہ گڑانک یا بلک موڈلس درنٹہ گڑانک یا موڈلس آف ریجیڈیٹی یا اسے ہم اس پر سی پرتیاسطہ گڑانک بھی کہتے ہیں تو ایک مہت پون بات یہ ہے کہ کسی پرٹیکولر مٹیریل کے لیے جیسے مانکے چلے آپ نے اسٹیل لی تو اسٹیل کی کیس میں ان تینوں ہی پرتیاسطہ گڑانک کے مان بھنے بھنے ہوئے کیا سمجھ میں جیسے اسٹیل کے کیس میں یا ایک پرتیاسطہ گڑانک کا مان دیکھا جائے تو سات ہیار آٹھ سو نیوٹن پرتی میٹر اسکوائر ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے سات ہیار آٹھ سو جبکی جی کا مان اسی سے سو کے بیچ میں ہی دہ جاتا ہے اس کا مان نہیں کچھ غلط ہو گیا وہ غلط ہوتا ہے یہ اس کا مان یہ سٹیل کے کیس میں یہ ای کا مان جو ہوتا ہے وہ 200 گیگا پاسکل 10 to power 9 اور سی کا مان 8200 گیگا پاسکل تو دونوں مان کیا ہو گئے ڈیفرینٹ ہو گئے یا نہیں ہو گئے جو سات ہیار آٹھ سو بتایا وہ گھنت تو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سٹیل کا گھنت تو ڈینسٹی ہوتی ہے یہ الاسٹک کانسٹنٹ 200 گیگا پاسکل سی کا مان 8200 گیگا پاسکل اس کی وجہ سے ٹوٹے گا ناکی کیا چیز کام ہے اس کے پاس ٹھیک یتنی بات سمجھنا آگی آج کے لیے یہ ہی برام جیتے ہیں ٹھیک ہے کل تو خیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی